ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں آدیل آباد میں دلخراش سڑک حادثہ چھے زخمی مستقیر آدیل آباد میں کل رات ریمز ہاسپیٹل کے پاس ہوئے دلخراش سڑک حادثے میں شہفرات زخمی ہو گئے ایک شخص ہاسپیٹل کے سامنے موٹر سائیکل لے کر سڑک کی دوسری جانب جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی گاڑی سے دگر دو موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں حادثے بھی تینوں موٹر سائیکلیں برخ رفتاری سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں جس کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں پر سوار افراد گر پڑے اس حادثے کا شکار ہونے والوں میں ایک خاندان بھی شامل ہے حادثے کا منظر سی سی ٹی وی فوٹیج میں خید ہو گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حادثہ کس قدر بھیارک تھا اور گاڑی سوار کس طرح سے اچھل کر گر پڑے تلنگانہ میں گروپ فور کے 9168 ملازمتوں پر تخرورات کے لیے نوٹفیکشن ہوا جاری محکم اخلیتی بہبود کی 191 ملازمتیں بھی ہیں شامل تلنگانہ حکومت نے بے روزگاروں کے لیے ایک خوشخبری دی ہے گروپ فور کی 9168 ملازمتوں پر تخرورات کے لیے نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے وزیر حریش رون نے کہا کہ ملازمتوں کو پور کرنے کے حکمات جاری کر گئے ہیں وزیر نے بتایا کہ 9168 ملازمتیں تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے پور کی جائیں گی وزیر نے کہا کہ چیف منسر چندر شکھروں کے وعدے کے مطابق پور کی جا رہی ہیں اس موقع پر امیدواروں کو مبارک بات پیش کی ان ملازمتوں میں محکم اخلیتی بہبود کے 191 ملازمتیں بھی شامل ہیں جن میں 185 ملازمتیں تلنگانہ مینورٹی ریسیڈنچل ایڈوکیشن انسٹیٹیوشن سوسائیٹی کے اور 6 ملازمتیں ڈیریکٹر آف مینورٹی ولفیر کی شامل ہیں وزیر تیارہ کرامورو نے آج فلائی آور کا افتتا کیا وزیر کیٹی آر نے جی ایم سی کے ذریعے تعمیر کردہ گچی بولی جنکشن کے خریب شیلپا لیاؤڈ سے آوٹر رنگ روڈ تگ 2.8 کلومیٹر طویل دو طرفہ فلائی آور کا افتتا کیا انفرا پروجیکٹ جنکشن پر ٹرافک کے بہاہو کو آسان بنائے گا اور آوٹر رنگ روڈ سے یہ رابطے کو بہتر بنائے گا جبلی ہیلز روڈ نمبر 45 پر تجرباتی طور پر ٹرافک پابندیاں رہیں گی ٹرافک پولیس کے جانب سے جبلی ہیلز روڈ نمبر 45 جنکشن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ٹرافک کے مسئلے سے نپٹنے اور گاڑیوں کے نخلو حرکت کو کم کرنے کے مقصد سے ایک ہفتے کے لئے تجرباتی طور پر ٹرافک کے رخ کو تبدیل کیا جا رہا ہے جوائنٹ کمیشنر پولیس ٹرافک اے وی رنگان آتھن نے بتایا کہ جبلی ہیلز روڈ نمبر 45 اور جنرلسٹ کالونی کے راستوں پر ٹرافک کو کم کرنے کے مقصد سے ٹرافک کا رخ مور دیا جا رہا ہے 25 نمبر سے اس پر ایک ہفتے کے لئے عمل آوری کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ ٹرایل رنگ کے بعد ٹرافک مشکلات کا علم ہونے پر اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی آٹھ مخامات پر ٹرافک مسائل کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے گاڑیوں کا رخ تبدیل کیا جا رہا ہے انہوں نے شہریوں سے تعاون کی خواہش کی ہے چار منار کے دامن میں پیدل راہ رو پروجیکٹ پر عمل آوری تاتل کا شکار حکومت تلنگانہ کے جانب سے تاریخ چار منار کے دامن میں پیدل راہ رو پروجیکٹ کو خوبصورت بنانے اور اطراف و کناف کے علاقوں میں سیاہتی سرگرمیوں کو فرغ دنے کی سلسلے میں کئی اعلانات کیے جاتے رہے ہیں لیکن ان اعلانات پر عمل آوری کے معاملے میں بحق میں بلدی نظم نفس کی لاپرواہی اور بے اتنائی سے مخامی تاجرین انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں چار منار کی سیاہت کے لئے پہنچنے والے سیاہوں کو لال بازار میں داخل ہونے کے لئے ہونے والی مشکلات میں بتدرج اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان مشکلات کو دور کرنے کے سلسلے میں کی جانے والی نمائندگیاں بے سود ثابت ہونے لگی ہیں کیونکہ محکم بلدی نظم نفس اور محکم آسار خدیمہ کی جانب سے لال بازار میں داخل ایک اس جمدے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کے سبب سیاہ لال بازار میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں جس کی وجہ سے لال بازار کے تاجرین کے کاروبار بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایت وزیر ہاؤزنگ وی پرشاند رڈی نے چیف سیکریٹری سومش کمار کے ساتھ زلے کلیکٹر ایڈیشنل کلیکٹر اور محکمہ ہاؤزنگ اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا احتمام کیا اور ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیری کاموں میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ مکانات کی تعمیر کے لیے اہدداروں کو زلی سطح پر ایکشن پلان تیار کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بنیادی انفرسکچر کی تکمیل اور استفادہ کلندگان کی انتخاب کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے تاکہ مکانات آلورٹ کرنے میں سہولت ہو چیف سیکریٹری نے بتایا کہ ڈبل بیٹروم مکانات اسکیم ریاستی حکومت کی ایک اہم اسکیم ہے اور چیف مینسر کے چندر شکر راؤں نے ہر بے گھر غریب کو مکان فراہم کرنے کے مقصد سے اسکیم کا آغاز کیا ہے بودی حکومت کا عوام پر ایک اور بوچ اب برقی شرحوں میں بھی ہر مہینے ہوگا اضافہ جس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں وقتن فا وقتن اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح آئندہ سال اپریل دوہزہ تیس سے گھرل و برقی یعنی ڈومیسٹک کی خیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اس زمان میں تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری نے مصبت احکامات جاری کیا ہے جس میں الیکٹرسٹی ڈسٹریبوشن کمپنیوں یعنی ڈسکومس کو ریاستی حکومت سے اجازت لیے بغیر برقی بلز کی خیمتوں میں اضافہ کرنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے سنڈل پاورڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق اسٹیٹ الیکٹرسٹی کنٹرول نے سیکنڈ ترمیمی احکامات دوہزار وائز کے نام سے تازہ احکامات جاری کی ہیں واضح کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جاری کردہ برقی کی خیمتوں کے نظر سانی رہنمائنہ قدود پر دوسری مرتبہ نظر سانی کی گئی ہے ڈسکوم کی جانب سے سال میں ایک مرتبہ بلز کی شکل میں فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ یعنی ایف سی اے جمع کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام پر زائد مالی بوجھ آئید ہو رہا ہے اس کے علاوہ مرکزی حکومت نے حال ہی میں ریاستوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر مہینے برقی کی خیمتوں پر نظر سانی کریں محکم اخلیتی بہبود کے مختلف کورسس میں مفت تربیت کے لئے درخواستیں طلب کی گئی ہیں ڈسٹرکٹ مینوریٹی سوشل بیل فیر آفیسر ورنگل نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ مینوریٹی فینانس کارپوریشن کی جانب سے کارپوریشن کی ٹریننگ ایمپلائیمنٹ اینڈ پلیسمنٹ پروگرام اسکیم کی تحت دلسپی رکھنے والے تعلیمی آفتہ بے روزگار اخلیتی نوجوانوں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں بی پیو وائز اینڈ نون وائز نموت روزہ کورس ایکوانٹ اسسٹن یعنی تعلیمی قابلیت انٹر یا ڈگری ازلہ میں ٹریننگ پارٹر سدھا کمپیٹر ٹریننگ انسٹیٹوٹ ہیڈ پوسٹ آفیس میں 28 نومبر سے تربیت کی کلاسز کا آغاز کیا جائے گا مزید تفصیلات کے لئے فون نمبر 99894 55556 پر کانٹیک کر سکتے ہیں اخلیتی نوجوانوں کو آٹھ برسوں میں محض 17478 اور 690 کارے جاری کی گئی الہیدہ تلنگانہ کی تشکیل کے وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ نئی ریاست تمام طبخات کے بھلائی اور خوشحالی کی زمانت رہے گی نئی ریاست کو تشکیل پائے آٹھ سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے لیکن اس سی ایسٹی اور بی سی طبخات حکومت کی اس کی ماہ سے بلا تاخر اور بلا وقفہ استفادہ کر رہے ہیں لیکن اخلیتی طبخات کے اچھے دنوں کا آج تک آغاز نہیں ہوا ٹیاریس حکومت نے غریب اخلیتی خاندانوں کی معاشی بسماندگی دور کرنے کے لیے بینک سے کسی تعلق کے بغیر ڈائریکٹ خرض کی اجرائی کا اعلان کیا تاکہ اخلیتی نوجوان چھوٹے کاروبار کا آغاز کر کے اپنے خاندان کی کیفالت کر سکیں غریب خاندانوں کو خود مکتفی بنانے کے لیے اخلیتی فینانس کارپوریشن کی تین اہم اس کے بعد حکومت کی توجہ نہ دینے کی نتیجے میں گزشتہ چند برسوں سے ٹھپ ہو چکی ہیں مالیتی امداد کے علاوہ آٹو اور کار کی فراہمی سے متعلق اسکمات پر عمل کا دور دور تک پتا نہیں ہے ہر سال حکومت بجٹ میں اعلان کرتی ہے کہ اخلیتی فینانس کارپوریشن کے ذریعے مالی ایانت اسکم کے علاوہ اون یور آٹو اور اون یور کار اسکمات پر عمل کیا جائے گا لیکن مالیتی سال گزرنے تک اسکمات کے لیے بجٹ جاری نہیں کیا جاتا تیلنگانہ میں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا امکان آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیلنگانہ کے جنوبی اصلاح میں چند مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محق میں موسمیات نے جمعے کو اطلاع دی محق میں نے کہا کہ 26 سے 29 نومبر تک ریاست کے دیگر حصوں میں موسم خوش کی رہنے کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ عادل آباد زلے میں کم از کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سلسلس ریکارڈ کیا گیا جبکہ زلے میں تک میں جمعہ تور جمعہ کی رات 15 ڈگری سلسلس ریکارڈ کیا گیا ہے کرشن جن بھومی تنازہ ہندو مہا صفحہ نے 6 دیسمبر کو شاہی عیدگاہ میں جل ابھی شک کا کیا اعلان مطورہ واقع کرشن جن بھومی تنازے کے درمیان اکیل بھارتیا ہندو مہا صفحہ نے 6 دیسمبر کو مطورہ کے شاہی عیدگاہ میں لڈو گوپال کا جل ابھی شک اور ہنمان چاریسہ کا پارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش ویب سیٹ پر شاہی ایک ریپورٹ کے مطابق ہندو مہا صفحہ کے ذریعے کیے گئے اعلان میں کہا گیا ہے کہ 6 دیسمبر کو 12 بجے شاہی عیدگاہ میں پہنچ کر جل ابھی شک کا عمل انجام دیا جائے گا ہندو مہا صفحہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر حال میں تنظیم کے کارکنان اس کام کو مکمل کر کے ہی مانیں گے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہندو مہا صفحہ خفیہ مخامات پر لگاتار میٹنگیں کر رہی ہیں اور ان میٹنگوں میں 6 دیسمبر کو لے کر پالیسی پر بھی تابادلہ خیال ہو رہا ہے ہندو مہا صفحہ کی ذریعے کیے گئے اعلان کے بعد انتظامیہ کی نین اڑ گئی ہے موصلہ اطلاعات کے مطابق انتظامیہ کے ذریعے کئی بار ہندو مہا صفحہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں انہیں ناکامی ہاتھ لگی ہے اس سے پہلے گزشتہ سال بھی ہندو مہا صفحہ نے 6 دیسمبر کو شاہی عید کا مسجد میں لڈو گوپال کا جل ابھی شک کرنے کا اعلان کیا تھا اس معاملے پر متھورا اور اس کے آس پاس کا ماحول کافی گرم ہو گیا تھا اس وجہ سے 6 دیسمبر کو انتظامیہ کے ذریعے سیکیروڈی کا سخت انتظام کیا گیا تھا انتظامیہ کی مستحیدی کی وجہ سے ہندو مہا صفحہ گزشتہ سال جل ابھی شک کرنے میں ناکام رہی تھی اب تازہ اعلان کے بعد ایک بار پھر انتظامیہ کی فکر میں اضافہ ہو گیا ہے بھارت جڑو یاترہ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے کا الزام بی جے پی حملہ آور مدھیا پردش میں کانگریس لیڈر راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ کا جمعہ کو تیسرا دن ہے خرکنزلے میں یہ یاترہ کا تیسرا دن ہے اس درمیان بی جے پی نے انظام لگایا ہے کہ یاترہ کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں اس کو لے کر بی جے پی راہل گاندی پر حملہ آور ہے تو کانگریس نے اسے سازش بتاتے ہوئے قانونی کاروائی کی بات کہی ہے مدھیا پردش کی سڑکوں پر سرپ گڑے ہی نظر آئے جائرام رمش نے کہا کانگریس کے سینئر لیڈر جائرام رمش نے کہا کہ بھارت جڑو یاترہ کے دوران انہیں مدھیا پردش میں سڑکوں پر سرپ گڑے نظر آئے مدھیا پردش کے کھرکنزلے کے بھانپڑڑ میں آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جائرام رمیش نے کہا کہ برہانپور کھنڈبا اور اب مدھیا پردیش کے کھرگونزلے میں سڑکوں پر صرف گڑے ہی دیکھنے کو ملے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت جڑو یاترہ ساتھ بھی ریاست مدھیا پردیش میں داخل ہو گئی ہے لیکن انہیں سابق چھے ریاستوں کے سفر میں کسی خسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ وزیراعلا شیورا سنگھ چوہان تقریبا سترہ سال سے مدھیا پردیش میں واشنگٹن جیسی سڑکے ہونے کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں لیکن یہاں کی سڑکوں کو دیکھ کر انہیں خطرہ محسوس ہوا انہوں نے امیت ظاہر کیا کہ مسٹر چوہان اپنے بقیہ دور میں سڑکوں کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے بھارتیا کسان یونین کا 26 نومبر کو لکھنو میں احتجاجی مزاہرے کا اعلان اتر پردیش کے میرٹ میں سنیوکت کسان مورچا باہر ڈالنے کی کوششی ہے وہ تنازہ ذرائی خوان ان کے خاتمے کے اعلان کے بعد بھارتیا کسان یونین ایم ایس پی پر قانون بنانے کے مطالبے کے ساتھ یو پی میں بجلی اور دیگر مسائل کو لے کر 26 تاریخ و لکھنو میں مظاہرے کی تیاری کر رہی ہے میگھالیا میں ہو گیا پیٹرول ڈیزل کا بہران سی ایم کناڑ سنگمہ نے شہریوں سے کی خاص اپیل میگھالیا کے وزیراعلا کناڑ کے سنگمہ نے جمعہ کو کہا کہ ریاست میں پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی کمی نہیں ہے وزیراعلا نے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھبرہات میں آ کر کسی بھی ضروری اشاقی خریداری نہ کریں انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری کاروائی شروع کر دی ہے کہ سٹاک اور سپلائی کی کوئی کمی نہ ہو سی ایم نے ٹوئٹ کیا میگھالیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی کمی نہیں ہے حکومت کی طرف سے ضروری کاروائی شروع کر دی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنائی جا سکے کہ سٹاک اور سپلائی کوئی کمی نہ ہو تمام شہریوں سے گزارش کی ہے کہ گھبر آگر کسی بھی ضروری سامان کو نہ خریدیں آسام میں پیٹرول یا ملازمین کی آلہ تنظیم نے کہا تھا کہ اس نے پڑوسی ریاست میں اندھن کی نخل و حمل روک دی ہے ریاست میں اندھن کی خلط کے خوف سے جمعیرات کی دوپیر سے ہی سینکڑوں گاڑیا اپنے ٹیگ بھروانے کے لئے پیٹرول پپوں پر انتظار کرتی نظر آئیں گجرات کے تمام زلے ہیڈکورٹرز میں جیو فائی جی کی شروعات ریلینزیو نے جمعے کو کہا کہ گجرات جیو ٹرو فائی جی سروس حاصل کرنے والی بھارت کی پہلی ریاست بن گئی ہے اس کے ساتھ ہی جیو ٹرو فائی جی اب بھارت کے دس شہروں علاقوں بشمول دہلی انسیار میں موجود ہے جیو ریلینز فانڈیشن اور جیو ایڈوکیشن فار آل نام کے ایک منصوبے کے تحت گجرات میں سو اسکوڑوں کو ڈیجیٹرائز کرے گی بی جے پی نے کیجریوال کو خطل کرنے کی سازش کی ساسودیا نے کہا دہلی کے نائب وزیراعلا منیس ساسودیا نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی گجرات اور دہلی کارپوریشن انتخابات میں اپنے شکستت سے اتنی خوف زدہ ہے کہ اس نے اب وزیراعلا ارمین کیجریوال کو خطل کرنے کی سازش شروع کر دی ہے عام آدمی پارٹی کے سینے لیڈر مسٹر ساسودیا نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ گجرات اور کارپوریشن کھونے کے خوف سے تنگ آ کر بی جے پی اب پارٹی کے خومی کنوینر مسٹر کیجریوال کو ماننے کی سازش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایم پی منوچ تیواری کھلے عام ارون کیجریوال کو جان سے ماننے کی دھمکیاں دے رہے ہیں مسٹر کیجریوال کو بدنام کرنے کی بی جے پی کی تمام سازشی ناکام ہونے کے بعد اب وہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دہلی کے وزیراعلا کو کھلے عام جان سے ماردینی کی دھمکی دینے والے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ منوچ تیواری کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے انہیں گرفتار کر کے یہ پوچھنا چاہیے کہ انہیں اس سازش کے بارے میں کیا معلوم تھا دسمبر میں تیرہ دن بینکس بند رہیں گے ڈیجیٹل بینکنگ کے دور میں بھی فیرست کے مطابق مختلف ریاستوں کے بینکوں میں دسمبر میں کل تیرہ چھٹیاں ہوں گی آر بی آئی کی گائیڈ لینڈ کے مطابق کل تیرہ چھٹیوں میں ہفتے کے دوسرے اور چوتھے ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں شامل ہیں اس کے مطابق آپ بینک سے متعلق اپنے کام کو نپٹا لیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے دراصل ملک میں کس دن بینک بند رہیں گے اس کے فیرست آر بی آئی نے جاری کر دی ہے اس فیرست کے مطابق دسمبر میں صرف آٹھ دن ہی بینک بند رہتے ہیں لیکن مہینے کے دوسرے اور چوتھے ہفتے اور ہر اتوار کو بھی بینک بند رہتے ہیں ایسے میں بینک کی کل چھٹیاں تیرہ ہو جاتی ہیں انتہاتیلات کے دوران ساری پین کے لیے آر لائن بینکنگ سرویس پہلے کی طرح جاری رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ایٹی ایم سرویس بھی بدستور جاری رہے گی اجازت کے بغیر امیتہ بچن کی تصویر نام اور آواز استعمال نہیں کی جا سکتی دہلی ہائی کورٹ کا حکم دہلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا شخص بولی وڈ سوپر اسٹار امیتہ بچن کا نام تصویر اور آواز ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے نامور فلم اداکر نے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ بعض کمپنیاں ان کی اجازت کے بغیر کافی عرصے سے ان کا نام اور ان کے آواز کا استعمال کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے حق میں تحشیر اور شخصیت کے حقوق چاہتے ہیں یہاں یہ ذکر بھی جانا ہوگا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حبیطہ بچن کے نام سے ایک لوٹری کا اشتہار بھی ان دنوں کشت کر رہا ہے جو کہ سادہ لو افراد کو گم رہا کرنے کے لئے بنایا گیا ہے سلم خان ستیاسی برس کے ہو گئے دھر والوں کے ساتھ منائی سالگیرہ والی ووڈ کے معروف مصنف سلم خان ستیاسی برس کے ہو گئے ہیں سلم خان نے اپنی سالگیرہ ارکان خاندان کے ساتھ منائی بیٹے سلبان خان سوہل خان ارباس خان بیٹیاں الویرہ ارپیتہ خان اور دونوں بیویاں سلمہ خان اور ہیلن ان کی سالگیرہ کے باقے پر بوجود تھے سلم خان کی سالگیرہ کی تخیب کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ارباس خان نے انسٹاگرام پر تصاویر شیئر کی ہیں سلم خان اور جاوید اختر کی جوڑی ستر کی دیہائی میں بہت مشہور تھی انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں لکھی جن میں شولے دیوار ترچول ڈان اور زنجن جیسی فلمیں شامل ہیں تاہم سال انیس سو بیاسی میں سلم اور جاوید الگ ہو گئے اس کے بعد سلم خان نے بھی لکھنا کم کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے محج بھٹ کی 1986 میں بنی فلم نام لکھی تھی جو ان کی آخری فلم تھی چین میں کورونا کا قہر 24 گھنٹوں میں 32,943 نئے مریض ملے دنیا میں کورونا کی رفتار بہت کم ہونے کے باوجود چین میں اس کا پھیلاؤ رکھ نہیں رہا ہے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کی اداد و شمار کے مطابق ملک میں مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافہ دیکھا جا رہا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 32,943 نئے کورونا مریض سامنے آئے ہیں گزشتہ روز کے مقابلے چین میں کورونا کے 1200 سے زائد نئے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے جو میرات کو چین میں 31,656 نئے کورونا مریض سامنے آئے تھے اس کے پیشن نظر ملک میں پابندیاں بڑا دی گئی ہیں بیجنگ میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں باہر سے آنے والے لوگوں کو اب اپنی تین دن پرانی کورونا ریپورٹ دکھانی ہوگی کونگونگ جو کے بے ان میں حکومت نے لوگڈان نافذ کر دیا ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سہن میں خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں فرائس انجام دے رہے سعودی حلال احمر کے رضاکاروں کو اس وقت نادر تجربہ ہوا جب مسجد کے سہن میں ایک خاتون نمازی کو درد کی تکلیف ہوئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا سعودی حلال احمر اتھورٹی کی شاقی ڈائریکٹر جنرل احمد بن علی الزہرانی نے بتایا کہ رضاکار ٹیمو اور حرم ایمبولنس سنٹر نے ماں کی نازک حالات کے پیش نظر مسجد میں ہی بچے کی پیدائش کا انتظام کیا طبیع ٹیمو کے پہنچنے پر معلوم ہوا ہے کہ مسجد نبوی کے سہن میں خاتون درد زہن میں مبتلا تھی معاینا کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ جنین کا سر باہر نکل آیا ہے اور ولادت کے حالات شروع ہو چکی ہے فوری طور پر ٹیمو نے ایسے معاملات کے لئے پروٹوکال کے مطابق مداخلت کی اور زجگی کا عمل شروع کیا ایک ہیلتھ پروٹیکشنر جو مواقع پر ہی موجود تھا اس کا تعاون حاصل کیا گیا اور بچے کی پیدائش کامیابی سے مکمل ہوئی چین کی رہائش عمارت میں لگی آگ دس افرات ہوئے حلاق چین کے شمال مغربی علاقے سنگیان کی ایک رہائش عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں دس افرات حلاق جبکہ نو زخمی ہو گئے ہیں غیر ملکی میڈیا ایرپورٹ کے مطابق جمعیرات کے رات ایک بلندو بالا عمارت میں آگ لگی ہنگامی بنیاد پر طبیعی امداد دینے کے باوجود دس افرات حلاق ہو گئے آگ لگنے کی وجہ تاہم معلوم نہیں ہو سکی لیکن اس واقعے میں نو افرات زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن ان کی حالت تشویشناک نہیں ہے چین کی مقامی میڈیا کے مطابق واقعے کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے امریکی ویزا درخواستوں میں غیر معمولی اضافہ امریکی ویزا درخواست گوزاروں کی مشکلوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے امریکی ویزا درخواست گوزاروں کے انتظار کی مدت کو کم کرنے کے اقدامات کے سلسلے میں کیے جانے والی کاروائیاں اور دیے جانے والے تحقیقات بے اصحابیت ہونے لگے ہیں کیونکہ امریکی ویزا درخواست گوزاروں کے انتظار کی مدت میں کمی ہونے کی کوئی آسان نظر نہیں آ رہے ہیں گزشتہ دو دنوں کے دوران ہندوستانی شہریوں کے لیے امریکی ویزا کے لیے انٹرویو کا وقت حاصل کرنے کی کوششوں کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ انتظار کی مدت تین سال تک پہنچ چکی ہے اور اب جو درخواست گوزار ویزا کے لیے درخواست داخل کر رہے ہیں انہیں نو سو چورین نو دن بعد کی انٹرویو کی تاریخ دستیاب ہے گزشتہ ماہ امریکی سفارت خانہ دہلی کے اہدداروں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان سے بی ون اور بی ٹو ویزا کے لیے محصول ہونے والی درخواستوں کے علاوہ طلبہ کی درخواستوں کی آج جلانہ ایک سوئی کے سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں اور تمام خانسل خانوں کو اس بات کی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ درخواست گوزاروں کی تیدا سے نپٹنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنائیں لیکن اس کے باوجود بیشتھر تمام خانسل خانوں میں ویزا انٹرویو کے لیے وقت حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے جس کا سبب امریکی ویزا کے حصول کے خواہش مندوں کو مشکل صورتحل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں